نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شو میں تو دوستوں آپ میں سے کئی لوگ یہ خبر سن کر شاید ارمینیا کو گالی دینے لگے اسے دوشی ٹھہرانے لگے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس پورے کانڈ کا سب سے بڑا دوشی ہے خود روس کیونکہ روس نے ترکی کی چاپ لوسی کرنے کے چکر میں اپنے ایک ایسے دوست جو کی پچھلے 120 سال سے روس کے ساتھ تھا یعنی کہ ارمینیا اس کو سب سے بڑا دھوکا دیا اب سے دو سال پہلے ارمینیا اجربیجان کا ید ہوا روس نے قسم خواہی تھی کہ کوئی بھی دیش اگر ارمینیا پر حملہ کرے گا تو وہ حملہ روس پر مانا جائے گا روس ارمینیا کا بدلہ لے گا ارمینیا کو سرکشت رکھے گا لیکن روس نے ایسا نہیں کیا یہاں تک کی اب سے کچھ مہینے پہلے اجربیجان نے پھر ارمینیا پر حملے کرنے کی کوشش کری تب بھی روس نے کچھ نہیں کیا دور بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا اس کا صدیوں سے ساتھی رہا ارمینیا اپنی جمین کھوتا رہا لیکن روس نے کچھ نہیں کیا ارمینیا نے کہا چلو ساتھ مت دینا کم سے کم ہتیار دے دو ہم نے تمہیں پیسے دے رکھے ہیں ہمیں جلد سے جلد ہتیار سپلائی کرو روس نے وہ بھی نہیں کیا تو آپ کچھ سوچئے کہ ایک چھوٹا سا دیش جو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے وہ ایسے سمیں میں جب دشمن اس کی جمین لوٹنے میں لگے ہیں وہ اپنی جن بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارے گا یا نہیں مارے گا وہی کام ارمینیا نے آج کر دیا ہے دراصل ارمینیا نے آئی سی سی کی صدستہ گرہن کر لی ہے آئی سی سی کیا ہے انٹرنیشنل کریمنل کوٹ یہ وہی انٹرنیشنل کوٹ ہے جس نے روس یوکرین ید کے آروپ میں ولادمیر پتن کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے اور اس وارنٹ کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دیش اس کوٹ کا صدستہ ہے اگر وہاں پر ولادمیر پتن ایزا راشترپتی ہو کر بھی جاتے ہیں تو بھی انہیں گرفتار کیا جائے گا یعنی کہ اب ارمینیا میں اگر روس کے راشترپتی دورے پر جائیں گے تو ارمینیا کو انہیں گرفتار کرنا ہی ہوگا اس سے آپ انرزہ لگائیے کہ ارمینیا نے کتنا ایکسٹریم سٹیپ اٹھا لیا ہے اتنا ہی نہیں ارمینیا نے یہ بھی کہہ دیا ہے اب وہ روس کے ہتیاروں پر بھروسہ نہیں کرتا اور اسی لیے دوسرے دیشوں سے ہتیار خریدے گا کس دوسرے دیش سے امریکہ سے نہیں دراصل ارمینیا نے جب سے روس نے اسے دھوکا دیا تب ہی سے بھارت اور فرانس سے ہتیار خریدنا شروع کیا تھا خاص کر کی بھارت سے بہت زیادہ ہتیار یہ لوگ خرید رہے ہیں جیسے کی آکاس مسائل ڈیفینس سسٹم برموس مسائل بھی ہم سے خریدنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ جو توپیں ہوتی ہیں وہ ہم سے خرید چکے ہیں اور آنے والے سمیں میں اور بھی انہیں ہتیار خریدیں گے یعنی کہ یہ لوگ اب ہتیاروں کے لیے بھارت پر نربر ہوں گے اور اس سے بھارت کو بمپر فائدہ اورڑی ہو چکا ہے کیونکہ کئی بلین ڈولر کے ہتیار پچھلے دو سالوں میں ہی ہم سے خرید چکے ہیں اور آنے والے سمیں میں کئی اور ارب ڈولر کے ہتیار یہ ہم سے خریدیں گے کیونکہ اب روس کے ہتیار یہ قطعیبی نہیں خریدنے والے اور روسی ہتیاروں کو بھارتی ہتھیار ان کی سینہ میں ریپلیس کریں گے وہیں جہاں ایک طرف ارمینیا کے اس قدم سے بھارت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ایک طرف ہمارے وہ ہتھیار خریدے گا موٹا منافع ہوگا دوسری طرف ڈپلومیسی کے ماملے میں یعنی کی انتراشتے سٹیج پر ہمیں ایک اور ایسا دوست مل گیا ہے جو ہر موقع پر ہر قدم پر ہمارا ساتھ دے گا چاہے دنیا ہمارے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو یعنی کی بہت ہی زیادہ فائدہ ہے ہمیں ارمینیا اور روس کے الگ ہونے سے لیکن روس کو اس سے بھیانک نقصان ہوگا کیونکہ روس سوچ بھی نہیں سکتا ارمینیا کے دور جانے سے اسے کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی دراصل اس کا قارن یہ ہے کہ ارمینیا کی جو سٹیٹیجک لوکیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے ارمینیا کے آس پاس کے جو دیش ہیں ابھی تک وہاں نہ تو امریکہ نہ ہی نہ تو گھسپیٹ کر پایا تھا اسی وجہ سے روس کی یہ بورڈر کافی شان تھی روس کو یہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ یوکرین والی بورڈر ہے اس کے علاوہ یورپ کے باقی دیشوں کے ساتھ جو ان کی بورڈر ہے وہاں فوکس کر پاتا تھا اس میں ارمینیا کا رول بہت اہم تھا اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پچھلے بیس تیس سالوں سے ہی ارمینیا کو الگ الگ پرکار سے لالچ دیئے امریکہ یورپین دیشوں نے کہ ہم آپ کو موٹا پیسہ دیں گے ہر سال ایڈ کے روپ میں بلینز آف ڈالر دیں گے ورڈ کے بیسٹ ہتیار مفت میں دیں گے انیہ پرکار کی پروٹیکشن دیں گے لیکن ارمینیا ہر بار کہتا تھا کیا روس ہمارے ساتھ ڈیڑھ سو سالوں سے ہے ایسے کیسے دھوکہ دے دیں اس لیے وہ منع کر دیتا تھا لیکن روس نے آج خود اپنے ہاتھوں سے ارمینیا کے دروازے پسچمی دیشوں کے لیے کھول دیئے ہیں اور اب اسے اس کے قیمت تو چکا نہیں پڑے گی حالانکہ اس پورے سینیریو پر آپ کا کیا ویو پوئنٹ ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا thank you very much for watching video